موکے کیا ہوتے ہیں یعنی انگلیش میں وارس کہتے ہیں اسی طرح جسم پر جو بھی تضابی مادے ہوتے ہیں خون میں اور پانی میں ملاکہ جب کٹھا جاتا ہے تو جسم جہاں پر جیلد نرم ہوتی ہے وہاں پر وہ موکے کی شکل بھی موٹا طرح بن جاتے ہیں اس کو ہم موکے یعنی وارس کہتے ہیں اسی طرح مسے بھی بن جاتے ہیں کار بنکل بن جاتے ہیں اور اسی طرح جو بھی خونی تضابی مادے پانی میں مکس ہو جاتے ہیں اسے موکے یعنی وارس کہتے ہیں ان کو کیسے دور کیا جاتا ہے یہ جسم کے ہر حصے میں سار میں گردن میں اب بواسی کے موکے یہ اس طرح جو بھی جسم کا حصہ ہوتا اس میں ضرور پیدا ہو جاتے ہیں ہماری خونی میں تضابیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تکلیف دیتے ہیں تکلیف اس وقت دیتے ہیں جب ہمارے جو خون کا سرکل ہوتا ہے اس میں جب رد عمل میں تھوڑی بہتی تضاویت پیدا ہوتی ہے تو اس کے آنے جانے میں خون میں رکاوڑ کی وجہ سے پھر درد ہوتی ہے اور جسم میں اگر وہ موقع رہیں سائی زندگی جلد میں رہیں تو درد نہیں کرتے اس وقت درد کریں گے جب آپ کا خون کا بلڈ کا جو سرکولیشن ہے موقع کے ساتھ ٹکرائے گا آپ کو تکلیف ہوگی پھر لوگ آپ دعائی کھانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آپ کو چاہے جب بھی آپ کی جسم پر کسی جگہ بھائی موقع نگلائے اس کا فوراً انحل کرنا چاہیے وہ آسان ہوتا ہے اس کا سب سے آسان طریقہ ہوں ہی پیتھے دعائیات ہیں اور یہ بہت ہی آسان سہر رہتا ہے اور اس کو ضرور استعمال کریں آپ نے تھوجہ دو سو ہر ہفتے بعد ایک خوراں کھانی ہے اور کاس جی کم تھرٹی رزانہ ایک بار رزانہ کھانی ہے اور صرف ایک بار دن میں اور کاس جی کم تھرٹی ہفتے بعد ایک ماہ تک استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جسم پر جتنے موقع ہیں ختم ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی مددگار دعائی مل جائے جو مارا خون بھی صاف ہو جائے اور مزید نہ نکلیں اور جلد ٹھیک رہیں تو آپ نے ارک شاترہ لے لیں صبح شامپانی میں ملاکہ اور اس کو استعمال کر دے رہیں انشاءاللہ آپ کے جسم کے تمام طرح موقع ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جسم کی جو قوت مدافعت ہے جو جسمانی تکاوٹ ہے جو موقع قویت سے تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی اور موقع ختم ہو جائیں گے اور وہاں نشان بھی رہے گا یہ دعائی آپ آتے ہیں کمز کم ایک دو ماہ ضرور استعمال کریں اگر موقع چھوٹا ہو تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گا اگر موقع بڑے ہوں تو دو تین ماہ بھی لگ سکتے ہیں اس دعائی کو جاری رکھیں انشاءاللہ موقع جسم سے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ